بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی بی اے پارٹ ون سے پنجاب یونیورسٹی، سرگودہ یونیورسٹی جی سی فیصلہ باد یونیورسٹی کا سلیبس ہے جی اور پویم ہے ہماری نیو یئر ریزولیشن بائی الیزابیت سویل سب سے پہلے جو ہے جی الیزابیت سویل پہ بات کرتے ہیں الیزابیت سویل جو ہے وہ انیس سو انیس میں پیدا ہوئی اور دو ہزار ایک میں اس کی ڈیتھ ہوئی یہ ایک برطانوی پویٹس تھی شائرہ تھی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ یہ ہندوستان میں پیدا ہوئی تھی انیس سو انیس میں پھر یہ چلی گئی برطانیہ سے امریکہ اور انیس سو اکتر میں اس نے سٹیزنشپ لے لی امریکہ اب جہاں تک اس کی پویٹری کے اندر تھیمز کا تعلق ہے اس کے کام کا تعلق ہے تو یہ ایک نوولسٹ ہے یہ ایک کرٹک ہے یہ ایک پویٹس ہے اب اس نے کرٹسیزم بھی بڑا شاندار لکھا ہے اور کرٹسیزم کس چیز پہ لٹریچر اور سائنس کو اس نے جوڑنے کی کوشش کی ہے پھر اس نے پویٹری کے اوپر بڑا شاندار کرٹسیزم لکھا ہے بڑی کتابیں تو جو اس کو ایک انکنوننشنل جو کہ اس کو ایک غیر ریوائیتی قسم کی کرٹک اور عورت جو ہے وہ بناتی ہے مثلا اس کی پویٹری کے اندر ہمیں جو ہے وہ تھیم ملتا ہے یہ ٹائم کو بڑا ڈسکس کرتی ہے جیسا کہ آج کی ہماری پویٹم ہے تو وہ بھی ہمیں بتا رہی گئے یہ ٹائم کو ڈسکس کرتی ہے پھر اس کی اپروچ جو ہے وہ بڑی ریشنل ہے بڑی حقیقت پر مبنی ہے حقیقت پسند آنا ہے لوجیکل ہے بڑی منطقی بات کرتی ہے اس میں جو تھیم ہے وہ کیا ہے کہ فیوچر کی بہتری کے لیے یہ ہمیشہ کوشاں رہتی ہے تو ہماری اس پویم میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ فیوچر کے مطلق بات کر رہی ہے اور ایک امید رکھتی ہے پھر یہ لائف کا بھی کرٹیسزم کرتی ہے لائف کو بھی جج کرتی ہے اوورال اس کی پویٹری کے اندر اوورال اس کے نوولز کے اندر اوورال اس کے کرٹیسزم کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو مختصر سی پویم ہے جی نیو جیر ریزولوشن نیا سال آ چکا ہے اب نئے سال میں کیا کھویا کیا پایا اس کا حساب کر رہے ہیں اور یہ ایک امید دے رہی ہے لوگوں کو یہ ایک فوڈ فور تھوٹ دے رہی ہے لوگوں کو کہ آپ بھی اگر ہر سال تجزیہ کریں اپنا تو آپ امپروو کر سکتے ہیں تو اسی بندے در پتر بان سکتے ہو جیلے بھی تو اسی ارکتان کیتیاں رہے نا پچھلے سال بسوریاں وہ گاندے ہیں نا کرو ایک میتھڈ ہے انہو فالو کرو تو لائف نو بہتر کرو مثلا I'll drain long drots of quiet as a purgation کہتے ہیں اب ایک theme جو ہے اس کے اندر آ رہا ہے کہ مجودہ دور کی جو لائف ہے بہت hectic ہو چکی ہے بڑی آوازاری والی ہو چکی ہے بڑی noisy قسم کی ہو چکی ہے اور بڑی busy قسم کی ہو چکی ہے لیکن کیا I'll drain پینا گھٹا گھٹ پینا گھونٹ گھونٹ کر کے پینا میں پیوں گی long drots لمبے لمبے گھونٹ of quiet ہموشی کے میں ہموشی کے گھونٹ پیوں گی اب یہ metaphorical ہے approach دیکھیں اس کی کتنی شاندار ہے لیکن کہتی ہے کیا کہ ہم لوگوں کے پاس time ہی نہیں ہے سوچنے کے لیے اور پھر ہموش تنہائی میں loneliness میں جو ہے وہ تجزیہ کرنے کے لیے لیکن کہتی ہے نہیں میں ہموشی کے ساتھ بیٹھوں گی اور تجزیہ کروں گی کیا as a purgation جیسے کوئی چیز گنڈی ہو جائے اور اس کو purify کرنے کے لیے اُبھالا جاتا ہے ویسے ہی وہ کہتی ہے اب میں اپنے آپ کو purify کرنا ہے کیسے purify کرنا ہے ہموشی میں بیٹھ کرتا ہے twice daily who i am اور میں ایک دل میں دو دفعہ یہ سوچوں گی سوچ وچار کروں گی تدبر تفکر کروں گی کہ میں کیا ہوں میں کون ہوں میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور میں زندگی میں کر کیا رہی ہوں تو یہی چیز تو اس کو rational ہے یہی چیز جو ہے وہ وقت کا جو ہے وہ اظہار کر رہی ہے یہی تو اس کی ہوبی ہے جو بتائی گئی ہے کہ وہ بڑی unconventional قسم کی حاتون ہے اور unconventional قسم کی critic تھی will lie your nights اور پھر میں پڑی رہوں گی lie پڑے رہنا nights راتوں کو in the bonny arms ننگے برہنا bonny arms of reality اور کہتی ہے میں تلخ حقیقت کے بازوں میں پڑی رہوں گی رات کو اور پھر کیا کروں گی be comforted اور پھر پرسکون ہو جاؤں گی تجزیہ کر رہی ہے اپنا اور ہمیں وہ food for thought دے رہی ہے کہ ہر انسان کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے reality کو judge کرنا چاہیے اور reality کو جو ہے وہ accept کرنا چاہیے پھر انسان جو ہے وہ comfortable ہو جاتا ہے اب comfortable کا مطلب کیا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ فائدے حاصل کر لیتا ہے یہ تھی جی آج کی پوئیم جو new year resolution چھوٹی سی پوئیم ہے وہ اس کا سوال جو ہے وہ summary ہی کریں اس کی اکثر و بیشتر جو ہے وہ students جو ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں سوالوں کے مطلق کے سوال جو ہے وہ کیا تیار کریں تو سوال تیار کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی آپ کے پاس کتاب to the point جو ہے وہ لے لیں اور to the point کے جو ہے وہ سارے کے سارے سوالوں کی reading کیا کریں یاد نہیں کرنے reading کرنی ہے تو جب آپ reading کریں گے ایک سوال کریں دوسرا سوال کریں تیسرا کریں چوتھا کریں تو جب تین چار سوالوں کی آپ reading کر لیتے ہیں تو تب جو ہے وہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ paper میں کچھ لکھ سکیں یاد کر کے رٹہ لگانے کی کوشش نہ کریں سارے کے سارے سوالوں کی reading کریں انہی سے ہی ایک سوال جو paper میں آئے گا وہ لکھنے کی کوشش کریں تو رٹہ نہ لگائیں سوالوں کی reading کریں اور اپنی language کو اور اپنی vocabulary کو improve کریں یہ تھا جی آج کا ہمارا topic مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو subscribe کریں like کریں اور bell icon ضرور press کریں